ایک تو جب تلق اس ملک میں ای وی ایم پر الیکشن ہوتا رہے گا آپ سینٹر سے بی جے پی کو کبھی نہیں ہٹا سکتے یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیجے اور زمین پہ جو ہے ساری پبلک تو ووٹ کے سابی کانگریس 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 اور ریزلٹ جو ہے کھل کے آرہا ہے ساب بی جے پی یہ سارا جو ہے مینجمنٹ کا کھیل ہے کہ لو جی جن جنہ بڑھ جاتے رہو کانگریس ہوں کہ دیکھو جی تین شٹیٹ ایک تو کانگریس کو مل گیا وہ جن جنہ تمہارے ہاتھ میں اسی لیے دے دیا گیا پبلک کا ریزلٹ قبول ہے یہ پبلک کا ریزلٹ نہیں ہے یہ مشینوں کا ریزلٹ ہے لیکن وہ دھمکانا ان کا اس لئے ہے اصل میں ان کی گھٹی میں نفرت پلائے جاتی ہے اور وہ اپنے اسی نفرت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے وہ مر جائیں گے بیچارے ان کو اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ نفرت چھوڑ کر کے محبت کے راستے پہ آ جائے آپ یقین جانے گے دو سال میں مر جائیں گے کیونکہ وہ نہیں جی سکتے ان کی خوراک اور غزہ ہی جو ہے ان کی نفرت ہے جس طرح پانچ راجوں کے چناؤں کے نتیجے سامنے آئے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں سارے لوگوں میں ایک خلب علی سی تو مچی چکی ہے اور ان لوگوں میں زیادہ جو کانگریس کو سمرتن کر رہے تھے وہ بے حد اس نتیجوں سے غمزدہ اور خوفزدہ اور تمام مایوسی جو ہے ان کے اندر دیکھنے کے لیے مل رہی ہے عبد الرحمان عابد ورش پرتکار میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ ان نتائج کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جو یہ چناؤں نتیجے سامنے آئے ہیں عابد صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ یہ پانچوں راجوں کے جو نتیجے سامنے آئے ہیں دیکھئے جو لوگ بھی چناؤں پر اور چناؤں کے نتائج پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں اب اپنے اپنے انگل سے لوگ سب وشلیشن کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے ایک بات تو بہت صاف ہے کہ اصل میں جب سے یہ انڈیا الائنس بنا تھا اور اس کی ہوا ایک بن گئی تھی اس ہوا بننے کے بعد یہ ہوا ہے کہ بہت سارے کانگریسی جو ہے وہ ہوا میں سوار ہو گئے کہ صاحب بس اب تو کانگریس آ گئی اور تو راہل گاندھی جو ہے اگلی بار پرائم نیسٹر بن گئے جبکہ انہیں بہت سنبھل کے ابھی چلنا چاہیے تھا وہ سنبھلنے کے بجائے جو ہے ہوا میں ایک دم سے اُر لی ہے اور زمین پہ محنت کرنے کے بجائے ہوا میں سواری جب ہونے لگی تو پھر زہر سی بات ہے اس کا ایک نقصان تو ہوتا ہے اچھا پھر سامنے نریندر موڈی اور امیت شاہ ہیں بابا یہ کوئی پرانے والی بھیجے بھی نہیں ہیں جو ہر چیز کو بلیک میل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں تو آپ کے رہے ہیں کہ بلیک میلنگ سے سرکار بنی ہے میں ابھی میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں جو کہوں گا وہ سن لیجئے بھی آ رہا ہے سامنے تو ایک تو کانگریسیوں کی یہ کمی ہے دوسرا اگر آل ان آل دیکھتے ہیں تو میں اگر دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا الیکشن مینج ہے الیکشن یہ الیکشن نہیں ہے فیر الیکشن جیسا ہونا چاہیے میں نہیں مانتا دنیا مانے ہو سکتا ہے میں تنہا رہ جاؤں یہ بات کہنے والا لیکن میں اس پر قائم رہوں گا کیونکہ میں نے جس طرح سے دیکھا ہے اور سمجھا ہے چیزوں کو وہ پورا مینج ہے کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں آپ مینج ہے کیونکہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کانگریس ہار جائے گی کیسے کہہ رہے ہیں آپ مینج ہے میں بتا رہا ہوں مینج کیسے ہے اور اس مینج ہونے میں صرف حکومت میں بیٹھی بھی پارٹی یا بی جے پی کہہ لیجئے یا مچھار موڈی کہہ لیجئے صرف وہ ہی شامل نہیں ہے اس مینج کرنے میں کانگریس کا بھی برہمنواتی طبقہ ہے بڑا کلاسہ کر رہے ہیں آپ کیونکہ راہل گاندھی نے بار بار ایک بات کہی ہے شروع سے جب سے بیہار کے جنگرنہ آئی ہے جاتی ہے جنگرنہ یا جاتی پر آدھارت جنگرنہ جب سے بیہار کی ریپورٹ آئی ہے تو بار بار راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس جہاں جہاں آئے گی وہ جاتی پر آدھارت جنگرنہ کرائے گی اب یہ بات کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا بلندر کہہ لیجئے اس ملک کی سیاست میں یا بونڈر کہہ لیجئے لیکن آپ نے دیکھا کہ راہل گاندھی کے علاوہ کسی دوسرے کانگریسی نے بولی کہ یہ بات ایک بار بھی ایک کانگریسی نہیں بولا الٹا کچھ کانگریسی جو ہے بی جے پی کی بولیاں تو بولنے لگے کوئی اپنے آپ کو پریہنکا گاندھی کا ایڈبائیزر کہنے والا کوئی اپنے آپ کو راہل گاندھی کا بہت زیادہ قریبی کہنے والا یا ویلویشر کہنے والا کوئی کانگریس کا اپنے آپ کو بہت ہائی فائی سمجھنے والا کوئی جو ہے وہ کون ہے وہ آج کل وہ جو ہے ڈراما سا کرتا پھرتا ہے کون سی پیٹ کا بھگوان ہے وہ لونڈا سا کہ وہ جگہ جگہ جو ہے منچ لگاتا ہے اور وہ پھر پرچے نکال کے دیتا ہے پڑتا ہے تو وہ مدی پردیش والا جو ہے کمالنات اسی کو بلا کر کے جو ہے ارے بھائی اگر ہندو توا کی راجنیتی کو لوگوں کو پسند کرنا ہے تو پھر جب کی سکھے بند ہندو توا کی راجنیتی جو ہے وہ بی جے پی آرے سس کے پاس ٹھیکا ہے وہ پرانا ٹھیکا ہے جب وہ پچاس سال تلک کانگریش ستہ میں تھی جب بھی ہندو دھرم کی اور ہندو آیا پرستی کی جو راجنیتی کی ٹھیکے داری تھی وہ آرے سس کے پاس تھی اور آرے سس کی جنسنگ ہوتی تھی تو جنسنگ کے پاس تھی پھر بی جے پی بن گئی تو بی جے پی کے پاس بلکہ بیچ میں انہوں نے جنتہ پارٹی کو بھی یوز کیا اور ایسے جنتہ دل کو بھی یوز کیا تو سکھہ بند ہندو توقی ٹھیکے داری جو ہے سکھہ بند ہندو توقی راجنیتی کی وہ ہے بی جے پی آرے سس کے پاس اگر جنتہ کو ہندو توقی راجنیتی کے پیچھے جانا ہے ہندو توقی راجنیتی کو ووٹ دینا ہے تو پھر وہ کانگریس کو کیوں دیں گے یا کسی اور دوسرے کو کیوں دیں گے بی جے پی کو جائیں گے آرے سس کے پیچھے جائیں گے تو جیسے کملناتھ ہو گئے یا اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں میں کس کس کے نام لوگ کیوں لوں مطلب یہ کہ ہندو توقی نام پر کانگریس کو جو ہے لوگوں نے نکار دیا آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کیونکہ کانگریس بھی کہیں نہ کہیں ہندو توقی ایجنڈے پر چلنے کے لیے جو ہے تیار تھی یا آگے چل رہی تھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں اور بہت میں خود ہی کہہ دیتا آپ نے میری بات جو ہے وہ اپنے طریقے سے کہہ دی کہ جب آپ جو ہے کانگریس کو ہندو توقی راجنیتی میں ڈال دیتے ہیں تو اور مندر مندر اور پوجا پٹل اور سارا جو ہے وہ چناؤ 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 ہو رہا ہے یا پوجا ہو رہی ہے جیسے نریندر موڈی بیس کیمرے لے کر کہ جو ہے وہ کون سے بھگوان کے مندر میں چلے گئے کبھی جو کون سے پہاڑ میں جا کر بیٹھ کے گیروا پہن کے بھائی وہ بڑا مداری ہے اس معاملے میں تو تمہاری ڈوگڈوگو کی کیا ضرورت ہے اس کے پاس تو بڑا ڈھول ہے اس طرح کا تو پبلک تو اس کے ڈھول کے پیچھے چلے گی نہ نہ کہ تمہارے ڈمرو کے پیچھے آئے گی تو صحیح بات یہ ہے کہ پبلک نے جب یہ دیکھا کہ کانگریس بھی جو ہے ہندوٹوں کی راجنیتی میں جا رہی ہے اور ہندوٹوں کی راجنیتی ہی اگر ہونے ہیں تو پھر بھائی بی جے پی کیا بری ہے ایک موڈی آئے گا کل کو دوسرا موڈی ہو جائے گا تو اس سیاست میں عبد الرحمہ عابد صاحب مسلمانوں کا مستقبل کیا آپ تاک میں رکھا ہوا دیکھتے ہیں نہیں مسلمانوں کا مستقبل تو تاک میں نہیں ہے مسلمانوں کا تو بلکہ میں تو اگر سچی بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں دیکھیں نظریاتی اختلاف اپنی جگہ فکری اختلاف اپنی جگہ اور وہ رہے گا اور ہمیشہ رہے گا جب تلک بی جے پی آپ بی جے پی کے لیڈر اپنے آپ کو نہیں بدلتے اور وہ بدلیں گے نہیں اس لئے اختلاف ختم ہوگا نہیں یہ ہمارا اتحاد ہو نہیں سکتا چونکہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو ہم اس میں جو ہے وہ یا مجھ جیسی سوچ کے لوگ تو کم سے مسلمان کوئی جائے گا نہیں بھی کاؤ مال جتنا ہے وہ سارا چلا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جس طرح سے یہ صورتحال ہوئی ہے یار موڈی نے جس طرح ٹرمپ نے امریکہ میں بیٹھ کر کے ایک ڈنڈا گھمایا اور بہت سارے ملکوں کے مسلمانوں کو مسلمان بنایا ویسے ہی جب سے ہندوستان میں موڈی آیا ہے دس سال سے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان مسلمان بن گئے ہیں مطلب کیسے مسلمان کو مسلمان بنائے یہ تھوڑا سمجھائی کہنا چاہ رہا ہوں جب مسلمان اللہ کی نامانے رسول اللہ کی نامانے اپنے علماء کی نامانے ازان سن کے مسجد میں نہ جائے تو جب موڈی کا ڈنڈا چلتا ہے جب وہ فوران اللہ کی طرف کو بھاگتا ہے تو موڈی کا احسان مند ہونا چاہیے موڈی کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے کہ اس نے کم سے کم تمہیں مسجد کی طرف تو دوڑایا مسلمان ہو تم کم سے در رہے گیا مسلمانوں کو ایسا ہی لگ رہا ہے وہ جو سیاست زدہ مسلمان ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہوتے یا تو موڈی سے ڈرتے ہیں یا ووٹر سے ڈرتے ہیں اللہ سے کوئی انڈر راؤنڈ میں سے تو ویسے لوگوں کے لیے تو خطرہ ہے یہ باقی عام مسلمان جو اللہ پر رسول پر دین پر قرآن پر ایمان رکھتا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہے اور اسے پریشانی اس لیے نہیں ہے دیکھیں سیاست جو ہے وہ سیاست کی جگہ ہے بھئی یہ لڑائی ہے کانگریس کی اور بیجے پی کی یا کمینلزم کی اور سیکولرزم کی تو مسلمان تو ایک ایسی بھائی کے علاوہ کوئی پارٹی ہے نہیں ایسی بھائی کی پارٹی بھی ٹوٹل جو ہے وہ سات دو نو دو ایم پی اور سات ایمیل یا ایک آٹھوہ جو ہے ایمیل بیہار ہے جو ہر جگہ وہ ایسی بھائی تقریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پورے ملک میں انہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ منچ تو ہر جگہ سجاتے جا کر کے وہ چاہتے ہیں کہ اتنے لوگ ایسے لوگ میرے پاس رہے جو مجھے ہر جگہ منچ سجا کے دیں اور میں اپنا دھمادھار باشن کروں اور اپنے گھر آگے بیٹھ جاؤں لیکن زمین تیار کر کے الیکشن لڑنا اور جیتانا مجھے لگتا ان کا مقصد بھی نہیں ہے کس کیا مقصد ہے ان کا مقصد میں نے بتایا نا پہلی تو بتایا کہ ان کا مقصد یہ کہ پورے ملک میں جگہ جگہ لوگ ایسے رہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے کہ ان کے لئے منچ بنایا جاتا رہے اور وہ جائیں اور دھمادھار باشن کریں اور گھر آ جائیں اور قصہ قتم البتہ آپ نے ہیدر آباد کی جو ہے سات سیٹیں ان کی محفوظ رہنی چاہیے وہ محفوظ رہتی بھی ہیں وہاں پہ وہ اپنا پارلیمنٹ کالیکشن بھی جیتتے ہیں اور اپنے ساتھ امیلے بھی ان کے مستقل جیتتے آ رہے ہیں حالانکہ وہ ایک زمانے میں بارہ تیرہ جیتا کرتے تھے ان کے اببہ کے زمانے میں لیکن اب وہ ایک زمانے سے پھر وہ نو رہ گئے نو میں سے ساتھ رہ گئے تو ایک یہ ہے میں ایک دوسری بات اور چھوڑ دیجئے اس کو بھی تو اس لئے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی راجستان سے ایک ویڈیو شیئر ہو رہی ہے وہ بہت وائرل ویڈیو ہو رہی ہے ابھی نو نرواشت جو ہیں وہ ویدھائک ہیں وہاں کی ویدان سبھا کے چونے ہوئے کوئی ہوا محل کے سامنے کی ویڈیو ان کی وائرل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں جو ہے یہ پاکستان کانگریس کی تھی نا لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس نے جتنا یہاں پر ستایا اس کا بدلہ لیا جائے گا ہاں کانگریس نے اسے ستایا ہوگا تو وہ بدلہ لے کانگریس سے لے نا تو ان بیچارے مسلمانوں کو دھمکا رہا ہے لیکن وہ دھمکا نا ان کا اس لئے ہے سلمان کی گھٹی میں نفرت پلائے جاتی اور وہ اپنے اسی نفرت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو مر جائیں گے بیچارے آپ دو سال انہیں زندہ نہیں رکھتے دیئے جتنے نفرتی کیڑے ہیں ان کو اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ نفرت چھوڑ کر کے محبت کے راستے پہ آ جائے آپ یقین جانیے گے دو سال میں مر جائیں گے کیونکہ وہ نہیں جی سکتے ان کی خوراک اور غزہ ہی جو ہے ان کی نفرت ہے یہ وہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے جب راحل گاندھی نے یہ کہا کہ ہم جاتی وادی جنگرنہ کرائیں گے تو سارا برہمن وادی کانگریسی بھی ان سے الگ ہو گیا کسی ایک نے ان کا ساتھ نہیں دیا خاموشی کے ساتھ سائلنٹ ہو گئے بیٹھ رہے اور جو ذرا پرجوش تھے راحل گاندھی کو لے کر کہ وہ ہوا میں سوار ہو گئے ادھر الائز ان کے جو ہے ان کو کوئی کانگریس نہیں پوچھ رہی تو یہ طریقہ غلط تھا کانگریس کا بہت لچک کے ساتھ چھوٹا بن کے ساتھیوں کے ساتھ میں ساتھیوں کو آگے رکھ کر کے بڑا بنا کر کے تب یہ چلتے اس طرح سے کام کرتے جیسے مالی جی اکھیلیش کچھ نہیں اکھیلیش بھی وہ ہندیتوں کی راجنیتی کرتا گھوم رہا تھا مدہ پردش میں مندر مندر جا رہا ہے سبائے کرتا گھوم رہا ہے اور صاحب وہ ستر ٹکٹ مانگ رہا ہے تو اگر پانچ سات دس ٹکٹ لے کر کہ کانگریس اس سے بات کرتی اور پانچ سات اس کو ٹکٹ دیتی اور سیکولرزم کے لیے جم کر کے لڑتے دیکھیں جب تلک یہ ساری سیکولر پارٹیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں چاہے وہ سماجوادی ہو چاہے بہوجن سماج ہو بہوجن سماج تو خیر پارٹی رہی نہیں کہیں وہ تو جب تلک مایعوتی ہے وہ ہے اس کے بعد شاید پارٹی کی کچھ شکل بدلے اور بنے لیکن جتنی بھی سیکولر پارٹیاں ہیں چاہے بیہار میں آر جی ڈی ہو جی ڈی او ہو یہاں ہو کہیں بھی ہو اسٹیٹ کی بھی جو پارٹیاں ہیں اور کانگریس بھی انہیں سیکولرزم کے لیے بہت کہیے امانداری اور سچائی کے ساتھ مضبوطی والی لڑائی لڑنی پڑے گی جب تلک یہ مضبوطی کے ساتھ سیکولرزم کے جھنڈے کو لے کر کے سڑک پہ آ کر کے نہیں لڑیں گے تو جب تلک اسی طرح جو ہے یہ مینجمنٹ کا شکار ہوتے رہیں گے اور دیکھئے سامنے ہے نرندر موڈی اور امیت شاہ مینجمنٹ کا ان کے جواب نہیں ہے وہ جو ہے ایک معمولی پیادے سے لے کر کے بالکل آفیسر تلک کو منٹوں میں چھٹکیاں بجاتے ہوئے مینج کر کے رکھ دیتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نتائج آنے کی کوئی توقع کسی کو بھی تھی اور کہاں سے آگے نکل کے زمین پہ جو ہے ساری پبلک کانگریس 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 اور ریزلٹ کھل کے آرہا ہے ساپ بی جی پی یہ سارا جو ہے مینجمنٹ کا کھیل ہے اس مینجمنٹ کے کھیل کو ایک تو جب تلک اس ملک میں ای وی ایم پر الیکشن ہوتا رہے گا آپ سینٹر سے بی جی پی کو کبھی نہیں ہٹا سکتے یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیجے اور کم سے کم جب تلک نریندر موڈی اور امیت شاہ جیسی سوچ کے اور کام کرنے والے اس طرح کے لوگ رہیں گے چاہے یہ علامت ہیں آج ایک موڈی ہے کل کو دوسرا موڈی آ جائے گا پر سو تیسرا امیت شاہ آ جائے گا کوئی تو آتے اور جاتے رہیں گے لیکن جب تلک یہ طریقے کار بی جی پی میں زندہ رہے گا چاہے سو سال بھی ہو جائیں گے اگر ای وی ایم پہ الیکشن ہوتا رہے گا اور اسی طرح سارے سیکولر جو ہے وہ کچھوے کی طرح جو ہے سر اندر ڈال کر کے کھوپڑی میں بیٹھتے رہیں گے تو کبھی بی جی پی اس ملک سے ہارنے والی نہیں ہے کسی سے بھی اس بات کو آپ نوٹ کر لیجے گا مینجمنٹ جو یہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ای وی ایم ختم ہو تب جا کر کے جو ہے ذرا صاف شفاف الیکشن کے نتائج جو ہے پبلک کے سامنے آ سکتے ہیں اور تب جو ہے اس ملک میں بھی ٹھیک ہے بی جی پی بھی اگر جیتنی ہے کہیں تو ٹھیک ہے جیتے لیکن صفائی اور سچائی کے ساتھ جیتے ہیں شفافیت کے ساتھ جیتے ہیں یہ نہیں کہ بھئی آپ جو ہے جہاں ایک چھوٹا سا جو ہے پکڑا دیا ٹکڑا تیلنگانہ کا کہ لو جی جن جنہ بجاتے رہو کانگریس کہ دیکھو جی تین سٹیٹ چار سٹیٹ ایک تو کانگریس کو مل گیا وہ جن جنہ تمہارے ہاتھ میں اسی لیے دے دیا گیا کہ تم بجاتے رہو اسے لے کر کہ کساب کوئی ریزلٹ بہت اچھا پبلک کا ریزلٹ قبول ہے یہ پبلک کا ریزلٹ نہیں ہے یہ مشینوں کا ریزلٹ ہے پہلے بھی ایسا ہوا ہے بار بار ہوا ہے یو پی میں کیا ہوا تھا یو پی میں اکھیلیش سے کم سے کم ڈیڑھ سو سٹے اسی طرح مینجمنٹ کے ذریعے لی گئی تھی اور یوگی کو پھر بنا کے بیٹھا دیا تو یہ جو ہے سارا وہ تجربے کار لوگ ہیں اس معاملے میں امیشہ بہت تجربے کار آدمی ہے اور اسی لیے جو ہے اس کا مینجمنٹ جو ہے بی جے پی میں کوئی جواب نہیں ہے بلکہ لگتا ایسا ہے کہ مینجمنٹ میں تو پورے ملک میں اس وقت امیشہ کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن ایک سب سے بڑی وجہ اس میں آبیت صاحب نے بتائی ہے کہ جس طریقے سے بیہار میں جاتی ہے جنگڑنا کی جب بات کہی گئی تھی برہمانوات کے لیے تو وہ کانگریس میں صرف راحل گاندی تھے جو اس کا ذکر کر رہے تھے لیکن تمام اور جو نیتا تھے پارٹی کے وہ نہیں کر رہے تھے کیا کہنا چاہ رہے تھے اس میں جو ہے دیکھیں جب بات اس کی آتی میں نے جو پہلے بھی کہا کہ جب وہ راج نیتی یہاں آ کر کے گھوم گئی کہ راحل گاندی نے یہ کہہ دیا کہ صاحب ہم جو ہے جاتی ہے جنگرننا کروائیں گے تو جتنا برہمانواتی ہے چاہے وہ بیروکریٹس ہے چاہے وہ ایڈمنیسٹریشن میں ہے چاہے وہ سیاست میں ہے چاہے وہ خود کانگریس میں ہے وہ سارا ایک ہو گیا یہ منیجمنٹ وہاں سے ہوا ہے یہ جو الیکشن منیجمنٹ کی میں بات کہہ رہا ہوں یہ منیجمنٹ وہ ہے اور اس کو ڈیل کرنے والے کون ہے ہمیشہار موڈی تو اس وقت جو ہے چونکہ سارا جو کبارہ ہونے والا تھا اگر یہ چار اسٹیٹ میں کانگریس آ جاتی اور جاتی ہے جنگرننا ہوتی جیسے بیہار میں ہوئی تو یقیناً اس سے جو ہے او بی سی اور اتی پچھڑے اور پچھڑے اور صاحب آدی واسی اور ایسی ایشٹی تمام جو ہے وہ قبائلی تمام لوگوں کا جو ہے بہت مرل جو ہے وہ بوشت ہوتا بہت بہت ہائی ہو جاتا اور اس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے سیاست بدل نہیں تھی لیے خطرہ ہے برحمد واد کے لیے بارہ سے چودہ فیصد لوگ جو ہے اسی پرسنٹ بیورو کریسی پہ قبضہ کرے بیٹھے ہوئے ہیں نوے پرسنٹ حکومت پہ قبضہ کرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور نوے پرسنٹ جو ہے سیاست پہ کمیونیسٹ پارٹیوں میں کون لیڈر نے سارے برحمد آپ کے یہ دو تین پارٹیاں آپ چھوڑ دیں سماجوادی پارٹی بہو جن سماج پارٹی اور جنت ادل جنت ادل کی جتنے بھی ٹکڑے ہیں بھئی کمیونیسٹ ہوں تھاکور بنیاں ان کے علاوہ چاہے وہ عام آدمی پارٹی ہو جائے کوئی بھی ہو بھئی آہ پر کاشٹ والوں کے لیے یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی راحل گاندی کا یہ کہنا کہ جاتیاں جنگڑنا کرائیں گے اس لیے جو ہے سب نے مل کے مینج کر دیا اور اس مینجمنٹ کو لیڈ کرنے والے جو ہے وہ ہیرو بن گئے امیت شاہر مودی تو دیکھیں جو یہ بھرہمانواد کی راج نیتیتی اور جاتیاں جنگڑنا کیا جو یہ مدہ تھا کانگریسیوں نے کیا کانگریس پارٹی کو ہی نقصان پہنچایا یہ ایک بڑا سوال ہے آپ اس پورے انٹرویو پر اپنی کیار آئے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ڈلی سے نیوز میکس کے لیے میں عبدالواجد چشتی نیسان